بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج چوبیس جلائی دو ہزار اکیس بروز ہفتہ چودہ زلہج بمتا وک چودہ سو بیالی سیچری سعودی عرب کی تازہ سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں بس ہی اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں اور سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی چینل آتا ہے آپ کے لئے اثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کی نیوز بلٹن میں بہت سے ہم خبریں شامل ہونے والی ہیں بات کریں گے عمرہ کے اجازت ناموں کی بات کریں گے اس کے علاوہ سعودی ایلائن کے نئے سیورسز کے بارے میں بات کریں گے کامہ والوں کی ویزٹ والوں کی اور ورک ویزا کی اور فلائٹس کی وندش کی اور بھی بہت سے ہم خبریں ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ عمرے کے اجازت نامیں اتوار سے جاری ہوں گے سعودی وزارت حجر عمرہ نے کہا کہ نیا عمرہ موسم اتوار پچیس جولائی پندرہ دلحجہ سے شروع ہوگا الاخبار یہ چینل سے بات کرتے ہوئے نائے وزیر حجر عمرہ ڈاکٹر عبدالفتہ مشاہد نے کہا کہ اتوار پچیس جولائی سے اعتبرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرے کے لیے اجازت نامیں جاری کیا جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزارت حجر عمرہ اور سعودی ریبن ائرلائن مشتر کا پروکرام چلائیں گے نائے وزیر حجر عمرہ نے کہا کہ اس اسلے میں تفصیلات سے جلدہ کاج کیا جائے گا سعودی نائے وزیر حجر عمرہ ڈاکٹر عبدالفتہ مشاہد نے بتایا تھا کہ اتوار پچیس جولائی سے یومیہ کی بنیاد پر بیس ہزار عمرہ زائرین کو اجازت نامیں جاری کیا جائیں گے نائے وزیر حجر عمرہ ڈاکٹر مشاہد نے مزید کہا تھا کہ عمرہ زائرین کی تعداد میں بزردری چیزافہ کیا جائے گا اس دوران اندرون مملکت اور برون ملک کے صحت امور کے حوالے سے نگرانی کا عمل جاری رہے گا غیر قانونی طور پر رقم بھیجوانے والے چھے انڈینز گرفتار ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالید الکریزز کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے پیسے جمع کر کے اسے برون ملک بھیجنے والے چھے انڈینز کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان نے سعودی شہری کے ادارے کی جو تجارتی ریجسٹریشن پر ریجسٹر بینک اکاؤنٹ کو برون ملک پیسے بھیجنے کے طور پر استعمال کر رہا تھا کروخ کے پاس چونتیس لاکھ ریال سے زیادہ کی رقم برامت کر لی گئی ہے ویب نیوز اخبار ٹرنیو پور نے اریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ گرفتار گروہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں سے پیسے اکٹے کر دے اور انہیں برون ملک بھیجواتے تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے سعودی شہری کی سی آر یہ کہہ کر استعمال کی کہ وہ برون ملک سے تجارتی سامان مکوائیں گے گروہ کے خلاف غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی ہیلپ کرنا اور غیر قانونی طور پر پیسے بھیجنے کا مقدمہ ترج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان پر مقدمہ دائر کر کے کہ اس عدالت کو بھیج دیا جائے گا کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا ضروری کیوں ماہر متعدی امراض ڈاکٹر محمد حلوانی کا کہنا ہے کہ معاشرے کو کرونا وائرس سے محفوظ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ تمام لوگوں کو ویکسین کی دونوں خوراکیں دی چھائیں سعودی ٹی وی اخرماریہ کے پروگرام میں ماہر جو امراض کے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کی پہری خوراک سے انسانی جسم میں اس وائرس کے خلاف ساٹھ فیصد تک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوسری خوراک لینے کے بعد اس کا تناسب نوے فیصد تک بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر حلوانی کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں کے جانب سے کرونا سے بچانے کے لیے مقررہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو تجارتی سرکاری اور تفریحی مقامات پر جانے نہ دینے کا فیصلہ بہتر ہے اور اس سے مرض کو پھیلنے سے روکنے میں کافی مدد مل سکتی ہے کرونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل کے سوال پر ڈاکٹر حلوانی کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ خطرناک عمر ہے تاہم کرونا ویکسین سے اس خطرے پر درست طور سے کابو پہنچا سکتا ہے حج موسم تباہم وبائی امراض مسائل سے پاک رہا وزارت حج صحت اور سیکیورٹی سعودی سیکیورٹی حج اور صحت کے عالی عہدداروں نے تصدیق کی ہے کہ حج دوہزار اکیس کامیاب رہا اور حاجیوں کو درونے حج جو کسی بھی قسم کا کوئی سنگین مسئلہ ریکارڈ پر نہیں آیا مینہ میں جمعیرات کو حج خدمات فراہم کرنے والی مختلف وزارتوں اور اداروں نے بیان میں بتایا تھا کہ درانے حج کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا تھا جس کے باعث تمام حج کے جو ارکان ہیں منظم شکل میں انجام پاسکے زیادہ تر جو حاجی تھے وہ جمعیرات کو ہی الودائی تواف کے بعد مکم کرمہ سے روانہ ہو گئے تھے عرب نیوز کے مطابق سیکیورٹی حج اور محکمہ سہت کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تمام منصوبے جو ہیں وہ کامیابی سے مکمل ہو گئے اور درانے حج جو ہے سہت کے کوئی سنگین مسائل سامنے نہیں آئے اور حج کے حوالے سے تمام منصوبے بڑے اچھے طریقے سے انجام پائے الودائی تواف سے پہلے حاجیوں نے پر حجاج کرام نے نہایت پور انداز میں سکون انداز میں تینوں جمرات کی رمی بھی کی ٹوماتر پیسٹ میں نشاہ اور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش سعودی محکمہ زکاة اور ٹیکس اور کسٹم نے کہا کہ شمالی سعودی عرب کی الحدیثہ بری سرہدی چوکی کے راستے اکیس لاکھ چوالیس ہزار ایک سو اسی نشاہ اور گولیوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی گولیاں ٹوماتر کے پیسٹ میں چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی علیہ ریبیا نیٹ کے مطابق محکمہ زکاة اور ٹیکس اور کسٹم نے کہا کہ ایک ٹرک سے ٹوماتر پیسٹ کے کارٹن سعودی عرب لائے گئے تھے جن میں نشاہ اور گولیاں فنکارانہ طریقے سے چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی ایک جو ایک سرے ٹیسٹ ہے عرات کے ذریعے موائنے کے دوران نشاہ اور گولیوں کا پتہ لگایا گیا ٹوماتر پیسٹ کی بوتلوں کے کور میں گولیاں شپائی گئی تھی بیان میں انتباہ کیا گیا کہ سعودی ہوای اڈوں مندرگاہوں اور بری سرہدی چوکیوں پر ہماری افسران اس قسم کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے انتہائی مہارت اور مستادی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا حج کے بعد واپس آنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے یا نہیں سعودی عرب میں سیکیٹری سہر ڈاکٹر عبداللہ العصری نے کہا کہ اس سال حج کرنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ العصری نے کہا کہ جب تک حج سے واپس آنے والوں میں کرونا کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر عصری نے کہا کہ وزارتِ سہیت کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر لوگ سوال کر رہے ہیں کیا اس سال حج سے واپس آنے والوں کو الگ سلگ رہنے اور کرونا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر اسیری نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس مرتبہ تمام حاجیوں اور کارکنان نے کرونا ویکسین لگوائی تھی اور لہٰذا دو ہفتے کے دوران جب تک کوئی علامات سامنے نہ آئیں پریشان نہ ہوں سعودی ایر لائن احتمنہ اپلیکیشن کے مظافروں جو ذریعے مظافروں کو نئی سہولیات فاہم کرے گی سعودی ایر لائن نے اپنی سرکاری ویب سائٹ www.saudiya.com پر احتمنہ اپلیکیشن کی سہولت کا اضافہ کر دیا سرکاری قبرس ایجنسی ایس پی کے مطابق گوگل پلے اور اپلیکیشن سٹور پر سمارٹ موبائل پر اپلیکیشن کے ذریعے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے سعودی ایر لائن نے وزارت حج اور عمرہ کے تعاون سے یہ سہولت فاہم کی ہے اس کی وزارت انتہائی کم وقت میں احتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی سہولتیں مہیا ہوں گی سعودی ایر لائن اپنے مسافروں کو پہلے محلے میں نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا مسافر جدہ اور طائف کے لیے ریزرویشن کراتے وقت اس اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ چاری کرا سکیں گے بیان میں یہ بتایا گیا کہ سعودی ایر لائن اگلے محلے میں سہولتوں کا دائرہ بڑھائے گی احتمنہ اپلیکیشن میں تمام سہولتیں سعودی ایر لائن کے مسافروں کو حاصل ہوں گی مثلا مسجد الحرم میں نماز مشجد نبی کی زیارت روزہ شریف میں نماز کا اجازت نامہ سعودی ایر لائن کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا سعودی ایر لائن سفر کے دوران اپنے مسافروں کو عمرہ کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کا موقع آسانی سے مہیا کرے گی احتمنہ اپلیکیشن جو ہے وہ اور اور سعودی ایر لائن استعمال کرنے والوں کو ٹکٹ اور مطلوبہ معلومات کی ریجسٹریشن پر عمرہ نماز اور زیارت کا اجازت نامہ ترجیحی بنیادوں پر دیا جائے گا اکامہ ہولڈر سٹارکنگ کی سعودی ایر لائن سعودی ایر لائن میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاہار بین القوامی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے سعودی ایر لائن میں ہیں ان میں سے بیشتہ سوالات بین القوامی پروازوں کے کھلنے کے حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں محکمہ پاسپورٹ کے جانب سے شاہی حکامات پر عمل کرتے ہوئے پر انہیں ملک موجود غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروجوزہ کی مدت میں توسیح جو ہے وہ جاری ہے جبکہ وہ غیر ملکی جو سعودی و جو وزٹ وزو جن کے تھے ان پر بھی توسیح کی جاری ہے کرونا وائرس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ کی پابندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ تحال اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا جیسے ہی پروازوں پر آیت پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اس کے بارے میں سرکاری طور پر اطلاع فراہم کی جائے گی انفو ٹی وی کوئی صورتحال کے حوالے سے سامنے ان کے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور جو عبداللہ فیصل ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ جدہ میں کمپنی میں ملازم ہو چھٹی پر پاکستان آیتا اس کے بارے فلائٹس پر پابندی کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا دریافت یہ کرنا ہے کہ جو حالیہ اقامہ کی مدت کی جو توسیح ہے وہ اطلاع موبائل پر مل گئی ہے جو کہ 31 اگرز 2021 تک ہو گئی ہے اسی طرح جو خروجودہ کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا جس کے بعد کب تک واپس آ سکتے ہیں سعودی عرب میں شاہی اقامات کہتے ہیں جس طرح سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں کی تجدید کر دی گئی ہے اسی طرح خروجودہ کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے خروجودہ کی مدت میں اضافہ کے بعد کوئی بھی جو اقامہ ہولڈر گئر ملکی جو اس وقت برونے مملکت مقیم ہیں وہ پروازوں کی بحالی کے بعد آ سکیں گے ایسے لوگ جن کے اقامے تجدید ہو چکے ہیں ان کے خروجودہ کی مدت میں بھی آٹومیٹک طریقے سے اضافہ جہاں وہ کر دیا گیا ہے خروجودہ کی مدت میں توسیح کے متعلق اپشیر اکاؤنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے احمد کرشی پوچھتے ہیں کہ خروج نہائی کے بارے میں میرے اقامے کے مدت ختم ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے میں فائنل ایکزٹ لینا چاہتا ہوں کیا فائنل ایکزٹ لینے کے بعد میں کچھ عرصہ رہ سکتا ہوں ممکن ہے اس دوران حالات بہتر ہو جائیں کہ خروج نہائی کرنے کے بعد کتنی دیر تک رہ سکتا ہوں سعودی عرب میں میکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے خروج نہائی ویزے سٹرم کرنے کے بعد ساٹھ دن کی محلت ہوتی ہے اس دوران آپ سعودی عرب میں قانونی طور پر قیام کر سکتے ہیں ساٹھ دن جو اگر آپ کے اقامے میں ایک ماہ باقی ہیں تو آپ اقامے جو مدت ہے ختم ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے فائنل ایکزٹ لگوا لیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس ساٹھ دن ہوں گے تو اس دن آپ ساٹھ دن مزید ویٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے واضح رہے یہ قانون عام حالات میں ہیں موجودہ کرونا حالات اس سے قطعی طور پر مختلف ہیں اس کے ساتھ لے کے جلتے ہیں آپ کو کچھ سپیشل فلائٹ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں آج بندے بھارت میشن کے دہہ دلی کے لیے دو فلائٹ جائیں گی ریا سے ایک ایر انڈیا کی اور ایک گو فرسٹ کی فلائٹ ہوگی کنور کے لیے ریا سے آئی ایکس ون سیون ٹو ٹو ایر انڈیا ایکس پیس کی فلائٹ جائے گی لکنو کے لیے دو فلائٹ ہیں ایک جدہ سے ایس جی نائن فور سیون ایٹ سپائس جٹ کی اور دمام سے لکنو سپائس جٹ کی ایس جی نائن فور جو ہے وہ جائے گی سیون سیون اور اس کے علاوہ جدہ سے ترونڈرم کے لیے بھی ایک فلائٹ جائے گی ایر انڈیا ایکس پیس کی آئی ایکس ون فائی و ایٹ ٹو اور اس کے علاوہ ایر انڈیا ایکس پیس کی دمام سے ترونڈرم کے لیے جو ہے ایک اور فلائٹ روانہ ہوگی اگر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم چوہے پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں تو اسلام آباد کے لیے ٹوٹل دو فلائٹ جائیں گے جس میں سے ایک ایس وی سیون ٹو ٹو سعودی آر لائن اور ایک پی ایر ٹو سیون ٹری تری جدہ سے ایر بلو کی ہوگی کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے ایس وی سیون ہنڈر سعودی آر لائن کی اور لاہور کے لیے دو فلائٹ جائیں گے ریاض سے ایس وی سیون ٹری سکس اور پی کے نئن سیون ٹو سکس پشاور سے دو پشاور کے لیے دو فلائٹ جائیں گے ایک جدہ سے ایر بلو کی اور ریاض سے ایک جائے کی جو کہ سعودی آر لائن کی فلائٹ ہوگی بڑھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ مزید خبروں کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کچھ کرونا کی بات کر لیتے ہیں کرونا کے جو چوبیس گھنٹے کے دوران مریض ایک ہزار دو سو سنتالیس سعودی آر میں جمعہ تیس جولائی کو کرونا کے ایک ہزار سے زیادہ نیکے سے سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا کے مجموعی متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھ گئی ہے جمعہ کو سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار دو سنتالیس نے مریض سامنے آئے جبکہ ایک ہزار ایک سو ساٹھ افراد سے حتیاب بھی ہوئے ہیں وزارت سہت کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید گیرہ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار ایک سو اکتالیس ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے سعودیر میں کرونا کے ایکٹیف کیسیز کی تعداد دس ہزار ساتھ سو بیاریس ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو تراسی مریضوں کی حالت نازک ہیں جو انتہائی نگے داشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں گاڑیاں اور موبائل چوری کرنے کے ازدام میں دو شہری گرفتار مکم کرمہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کرائم کنٹرول یونٹ نے چوری کی وارداتوں میں ملومس دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے سعودی خبرستان جنسی ایس پی نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا کہ ملزمان کی عمر میں جو ہے ایک کی عمر تیس جبکہ دوسری کی پچاس سال کے قریب ہے ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے تین گاڑیاں اور ایک سو چہتر موبائل فونس چرائے تھے مسروقہ گاڑیاں جو تھیں وہ سٹارٹ حالت میں کھڑی تھی جن کے مالکان گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ کر دکان سے کچھ قیمتی اشیاء لینے گئے تھے ریجنل ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے تین آج ہی ہتھیار بھی برامت ہوئے ہیں پولیس نے ان کے خلاف چوری کم قدمہ درج کر کے مطلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جہاں ان سے مزید تفتیش کرنے کے بعد ان کو جہاں کیس عدالت میں بھی دیا جائے گا واضح ریل ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر جانا بھی خلافتی شمار کیا جاتا ہے سعودی مارکٹ میں عید الازحا کے بعد سونے کے ریٹ کم ہو گئے سعودی عرب کی مارکٹوں میں جمہ تیس جلائی کو سونے کے ریٹ کم ہو گئے آجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کرٹ ایک گرم سونے کی قیمت جمہ کو 217.63 ریال ہے وہ ریکارڈ کی گئی 21 کرٹ سونے کی قیمت 190.43 ریال رہی جبکہ 18 کرٹ سونے کی قیمت 163.22 ریال میں دستیاب رہا سعودی عرب میں ایک سونہ 6768 ریال میں فروز کیا گیا جبکہ سونے کی جو اس کے علاوہ جو ریٹ ہے 1523 ریال رہا اور دوسری جانب جمہ کی صبح جو ہے بینرکوامی گولڈ مارکٹ میں سونے کے ریٹ بڑھ گئے ایک آن سونہ 1807.62 ڈالر میں 0.04 فیصد کے اضافے سے سیل ہوتا رہا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم